بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چکوال کا پروگرام آج کی بات اور میں ہوں ظلفکار بیر ناظرین حلقہ اینے ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن کے حوالے سے آج بھی ذلہ چکوال کی امام انتظار کرتے رہ گئے لیکن الیکشن کمیشن نہ پاکستان کی طرف سے نہ کوئی پیغام آیا نہ کوئی سندیسہ آیا اور نہ اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بات بتائی جا رہی ہے یہ فیصلہ اتنا محفوظ ہو چکا ہے کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ پاکستان کو بھی نہیں مل پا رہا یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات باہر نہیں آ رہی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انصاف کی بات کرنا ایک الگ چیز ہے انصاف ہوتا نظر بھی آئے جب آپ اس قسم کی تاخیر کرتے ہیں تو یہ ظلم کے مترادف ہے یہ نائنصافی کے مترادف ہے تو اس قسم کی تاخیر کے کوئی جواز نہیں ہے جو بھی فیصلہ ہے جس فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن اب پاکستان پہنچا ہے اس کو انہوس کرے پتہ جلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اب جو متاثرہ فریق ہوگا وہ اس سے اگلے فورم پر جائے گا لیکن یہاں دیکھا یہی گیا ہے کہ معاملات کو دبا دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ یا کسی خاص ایجنڈے کے تحت ان چیزوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے اور جب وہ جو نتائج ہیں جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں یا حاصل کر لیے جاتے ہیں تو پھر ان فیصلوں کی کیونکہ امیت ہی نہیں رہتی اس وقت یہ انہوس کر دیے جاتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہمارے ہاں عرصہ دراز سے موجود ہے جس کی وجہ سے اس نظام سے عمام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے آج ہی حلقہ این اے سیونٹی ون سیالکورٹ کے حوالے سے بھی سماعت تھی اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر محترمہ ریحانہ دار اور جناب خواجہ آصف کے درمیان مقابلہ ہوا تھا محترمہ ریحانہ دار داندلی کے الز پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کی اور کئی سماعتیں ہوئیں آج بھی ایک سماعت تھی اور آج ویسے جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے ریکارڈ پیش کرنا تھا لیکن انہوں نے کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا اب اس موقع پر بنتا تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی طرف سے بقیدہ طور پر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں اس حلقے کے ان سے پوچھا جاتا کہ کیا وجہ ہے ابھی تک آپ نے جو ریکارڈ ہے وہ پروائیڈ نہیں کیا لیکن کوئی پوچھا کسی نے ک کچھ ہے بس صرف اتنا بتا دیا گیا کہ اب آپ چار مارچ کو تشریف لائیں اب یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے ادارے ملکی ادارے انصاف دینا بند کرتے ہیں ظلم ستم شروع کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے لوگ مایوسی میں لوگ خبرا کر یا اپنے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے پھر بیرونی اداروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں گو میں اس کو بہت ہی غلط روش سمجھتا ہوں ماضی میں بھی کئی بار ہم نے دیک کہ عالمی ادارے انصاف کی بات ہوئی آئی ایم ایف کو پکارا گیا بین الاقوامی کی قوتوں کو آواز دی گئی یہ سرہ سر غلط ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بیستی بیستی کروانے کے مترادف ہے لیکن پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس بات پر مجبور کون کرتا ہے تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اس بات پر وہ لوگ مجبور کرتے ہیں جو بروقت انصاف نہیں دیتے جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جو قانون اور انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں یہ اس کے وہ اس برابر کے ذمہ دار ہے اگر ملک میں ہی انصاف مل جائے عدالتوں کے ذریعے مختلف فورم کے ذریعے تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ بین الاقوامی فورم کو یا کئی خط لکھے یا اس کی دھمکی دے یا عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے کی بات کرے اقوام متحدہ کے سیکٹری جرنل کو پکارے یہ تب ہی ہوتا ہے جب ملک کے اندر انصاف دینے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا کم سے کم ان کو ایک خاص وقت کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں گوش کے ناخن لینے چاہیے جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو لوگ بھی طاقتور ہیں جن کے ہاتھ انصاف دینے کے لیے وہ موجود ہیں جو انصاف دینے کی دینے والی سیٹوں پر بیٹھے ہیں تو وہ فوری طور پر انصاف دیں یہ اس بات سے قطع نظر کہ اس سے کون مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کم سے کم فیصلے تو کریں پتہ تو چلے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو اس وقت کی صورتحال تو ایسی ہی ہے جس طرح آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بانی چیئرمن یعنی عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے اور اس میں آئی ایم ایف سے وہ مطالبہ کریں گے کہ تب تک یہاں پر اس پاکستان کو امداد نہ دی جائے جب تک یہ جو دھاندلی ہے اس کی صحیح معنی میں تحقیقات نہیں ہو جاتی آرڈٹ نہیں ہو جاتا اب سننے میں تو یہ بات بڑی غلط ہے لیکن میں جس طرح پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اس کو پورے پسمندر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ایک طرف یہ بالکل غلط روش ہے باہر کے اداروں کو پکارنا لیکن دوسری طرف جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جب آپ انصاف کے دروازے بند کریں گے جب آپ معمولی جرائم پر چودہ چودہ سال سزا دینا شروع کر دیں گے اور جب آپ فرضی کیس بنائیں گے تو صورتحال پھر اسی طرف چلنی ہے پھر اس ملک کا اس امام کا یہاں کے لوگوں کا تماشا ہی بننا ہے جو کہ اس وقت بن رہا ہے پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے لیکن مجال ہے کسی کو شرم آئے کسی کو حیاء آئے کسی کو یہ فکر ہو کہ پوری دنیا میں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے کم سے کم اب تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو لوگ بین الاقوامی برادری کو پکار رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ اس بات پر مجبور کر رہے ہیں دونوں کے سوچنے کا مقام ہے جہاں تک حکومت سازی کا تعلق ہے تو حکومت سازی کے مرائل بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس اجلاس میں جو سپیکر ہیں سبتین خان وہ عراقین سے جو نومنتخب عراقین ہیں ان سے حلف لیں گے لیکن یہاں بھی آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو کل ہو رہ ہے الیکشن حالانکہ پورے ملک میں آٹھ فروری کو ہوئے تھے لیکن کے پی کے اسمبلی کا اجلاس کا ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ہونا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے بس یہ ممکن ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کے جو گورنر ہے غلام علی صاحب کے پی کے گورنر وہ کسی نیجی کام کے سلسلے میں چلے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پانچ روز کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں اب وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی الیکشن اسمبلی کے اجلاس کے ح باروائی ہوگی آئین کہتا ہے کہ اکیس دن کے اندر اندر یعنی الیکشن کے بعد اکیس دن کے اندر اندر ہر صورت اسمبلی کا اجلاس طلب ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ اکیس دن کے اندر یہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس طلب ہوتا ہے یا نہیں لیکن یہ جو ایک چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے جہاں آپ نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے وہیں کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بھی جلدی طلب ہو جاتا تو کم سے کم یہ اطراض ہمارے سامنے نہ ہوتا بارل اس وقت تو آد عوضہ کھیلا جا رہا ہے اس وقت تو سیٹ سیٹ کھیلی جا رہی ہے آپ کسی کو کچھ دے کر راضی کیا جا رہا ہے کسی کو کوئی عوضہ آفر ہو رہا ہے نئی فکر ہے تو عوام کی فکر نہیں ہے اپنی تو سب کو فکر ہے لیکن کوئی یہ نہیں سوچ پا رہا کہ عوام کا کیا بنے گا رمضان المبارک کی آمد آمد ہے رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے لیکن لوگ کیوں خوف سے کام جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ رحمتیں تو آئیں گی اللہ رحمت بھی برسائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو مافیا ہے جو ہر سال اس مہینے کا انتظار کرتا ہے نیکیوں کے لیے نہیں بلکہ پیسے بٹورنے کے لیے ناجائز منافع خوری کے لیے اس کا بے سبری سے انتظار کرتا ہے تو اس نے اپنے دانت بھی تیز کر لی ہیں ناخن بھی باہر نکال لی ہیں وہ اب جھوڑنے کو تیار ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے حکومت کے پاس صرف ایک لولی پاپ ہے ہر بار سبسیڈی کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس وار بھی سات عرب انچاس کروڑ کی سبسیڈی کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ سبسیڈی سبسیڈائز چیزیں ہمیں یوٹلٹی سٹور پر ملیں گی کیا مناظر ہوتے ہیں جو زلت اور رسوائی ہمیں یوٹلٹی سٹور پر دیکھنے کو ملتی ہے بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے ہماری مائیں بینیں بیٹیاں وہاں ظلیل اور رسوہ ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹے سے ایک بچت کے لیے لیکن کیا کیا جائے لوگ مجبور ہیں لوگ بے بس ہیں اور یہ بے بسی کا تماشا ہمارا حکمران دیکھ رہے ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں اور عوام کے پاس مسائل کی کوئی کمی نہیں کاش اس طرف کوئی تھوڑی سی توجہ دے اور عوام کے زخموں پر مرم رکھے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بھائے بھائے بھائے